ہائی فرینڈ میں ہم آکاش ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈ می نوٹ 5 ہے جس میں پرابلم یہ ہے نا فرینڈ کے اس کا نیٹ ورک اچانک سے جو ہے وہ چلا گیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہے اس میں میں نے ابھی سم کار انسٹ کیا ہے ایٹل کا لیکن اگر آپ دیکھ پاؤ گے سکرین پہ تو یہاں بیٹری کے آئیکن میں آپ کو کوئی بھی نیٹ ورک شور نہیں ہو رہا تو ایسے میں تو نیٹ ورک کی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے لیکن اس فون میں کچھ ایزی پرابلم ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے چیک کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ہم نے فائنلی فائنڈ آؤٹ کیا جب ہم نے پورا ٹریس کیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو نیٹ ورک سوچ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ایک کوئل لگا ہوا ہے جہاں سے مطلب جو آئیسی کا آؤٹپوٹ ہے وہ جی ایسیم لائن کا آؤٹپوٹ ہے وہ ڈیمیج ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا انٹینی تک جو ہے پورا جو سپلائی تھا وہ نہیں جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی تھی تو میں نے جب وہاں پر شورٹ کیا دیکھیں تو اچانک سے نیٹ ورک جو ہے وہ پوری طریقے سے آ گیا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے فرینڈ یہ سٹیپ بے سٹیپ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ہم نے پہلے کے فون میں دیکھا تھا کی چائنیز فون میں جو ہے جی ایسے میں انٹینہ کے پہلے جو سوچ لگی ہوتی ہے اس کے پہلے اگر کوئی ریزسٹنس یا کیاپیسٹر شورٹ ہو تو ایسے میں نیٹ ورک نہیں آتا تو سیم پرابلم اس میں بھی ہوئی ہے اس میں جو ریزسٹنس لگا ہوا تھا پیرلل لائن میں وہ جو ہے نا خراب ہونے کے وجہ سے دیکھیں یہاں تک سپلائی نہیں آ رہی ہے اور اگر ہم اوپر ٹچ کریں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ بھی آؤٹ پوٹ پہ بھی اور انپوٹ پہ دونوں پہ جو ہے نا انٹینے کے بعد سے سپلائی نہیں آ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں انٹینے تک مطلب جو سوچ لگا ہوا انٹینے کا وہاں تک ہمیں سپلائی مل رہا ہے اس کے آگے لائننگ جو ہے نا بورڈ کی لائننگ خراب ہے تو ہم کیا کریں گے ایک جمپر کریں گے یہ میں نے سٹیپ با سٹیپ ٹریس کیا جب مجھے کسٹمر نے بولا کہ سیڈینلی یہ پرابلم ہوا پورا نیٹ ورک چلا گیا تو فرسٹ آف آل ہم نے ایم آئی نمبر چیک کیا کیونکہ ہو سکتا ہے ایم آئی نل ہوا تو پہلے تو ایم آئی چیک کیا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی تو فون کو ڈیسیمبل کیا ڈیسیمبل کرتے وقت مجھے دھیان آیا کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لوگ فون میں بہت کچھ کر دیتے ہیں جیسے نیٹ ورک کی پرابلم دیکھی تو آئی سی کو ہیٹ کر دیتے ہیں یا بہت چیزیں ٹرائے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو سٹیپ با سٹیپ اوپر سے پہلے چیک کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے ویڈیو میں کچھ مطلب بڑا نہیں ہے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہ پاؤ چیزوں کو دھیرے دھیرے سمجھنا ہی ایک اچھا کاریگر آگے بنتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا فرینڈ انٹینہ سوچ لگا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھئے ایک بہت بڑی سی کوئل لگی ہوئی وہ کیپیسٹر نہیں ہے براؤن کلر کی کوئل ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ نا اگر ہم دیکھیں گے ایک چل میں نا فرینڈ یہ سمجھ پانا تھوڑا مشکل ہے اس سیکشن میں کہ وہ کوئل ہے کی کیپیسٹر ہے کیوں کیونکہ کوئل جو ہے وہاں اس سائیڈ بھی ہم لگائیں گے تو بیپ کی ساؤنڈ آئے گی اور اس سائیڈ میں بھی لگائیں گے تو بیپ کی ساؤنڈ آئے گی تو یہ exactly نیٹ ورک سیکشن میں بتا پانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ یہ سمجھئے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیپیسٹر ہے تو آپ سمجھئے کہ وہ کیپیسٹر ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئل ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ کوئل ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو exactly نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے اس ٹائم پر اتنا دھیان نہیں دیا ابھی ویڈیو میں additional voice ڈالتے وقت میں دھیان دے رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم جو ہے جب اس کا جمپر کریں گے تو وہ کیسے کرنا ہے جو نیچے آپ دیکھ رہے ہو ایک ریزیسٹنس لگا ہوا ہے وہ ریزیسٹنس جو ہے وہ خراب ہے مطلب انٹینی کی آؤٹپوٹ لائن وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک جمپر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ انپوٹ ہے یہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے جو بورٹ کے اندر سے سپلائی آ رہی ہے آئی سی کے یہاں سے وہ ہائیلائٹ ہو رہی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھو گے تو نیچے بھی ہائیلائٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ جی ایسے ہم وائر لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا بڑا جمپر رکھیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاؤ نیٹور سیکشن میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو تھوڑی زی لاپروائی جمپر مارنے میں چلتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس لپروائی سے بھی کبھی کبھی کام ہو جاتا ہے جب میں کام سیکھ رہا تھا جس بندے کے پاس تو اس نے مجھے نوکیا کے فونس میں جمپر مارنے کے لئے بتایا تو بتایا تھا اس نے کہ آپ بڑا جمپر ماریے نیٹورک سیکشن میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ آلماسٹ وہ گراؤنڈ کے جیسی ہی سپلائی ہوتی ہے تو شورٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں بنتا وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بڑا جمپر ماریں گے کبھی کبھی بڑا جمپر مارنے سے یہی سے اس کو نیٹورک مل جائے گا نیچے زیادہ پرابلم نہیں ہوگی تو آپ بھی بات کو دھیان میں رکھیں باقی آپ کی ملچی اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے نہیں کرنا چاہو تو کوئی جو 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 جستی نہیں کہ آپ کوئی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے میرا کام ہے آپ چیزیں بتا دی رہا جو بھی میں سکھا ہے وہ ساری چیزیں میں سٹیپ سٹیپ آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنے ویڈیوز میں تو یہ چیزیں بھی مجھے اچھی لگی تو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے جمپ کر دیا اب اس جمپ کو ایسے چھوڑنا تھوڑا لاپر ہو گا تو اسے ہم ٹیپ سے ایک سٹیپ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ ویڈیو میں مشنگ تھا آؤٹ پوٹ لائن پہ جو میں نے سپلائی اس ٹائم پہ چیک کی تھی وہ نہیں دکھا تھا تو یہاں پہ دیکھ پہلے کیا تھا جو جی ایسے ویئر لگتا اس کے بیچ والے پوائن پہ بیپ کا ساؤن نہیں آرہ تھا اور گراؤن پہ تو آ ہی رہ تھا تو اب ہم نے جب جمپ کر دیا تو اب یہ آرہ ہے کو ایسے نہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھ یہاں سے ہم اس ویئر کو لگا دیتے ہیں اچھے سے تو دیکھ ہم نے ویئر کو لگا دیا تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹیپ لگا دیتے ہیں تا کہ جمپ جو ہے وہ نے کیا ہے تو وہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا سا ویئر وہاں پہ جو ہے اس کو بیٹری کے اوپر سٹک کر دیتے اور یہ ہم نے سٹک کر دیا ٹھیک ہے یہ بالکل ابھی دیکھیں پروپر سٹک کر دیا اس طریقے سے آپ کیسے بھی اپنی سام سٹک کر لینا اب فون میں نیٹوک آ رہا یعنی وہ دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ سے دیکھیں کہ آپ یہ پہ فول نیٹوک کوئی ایسیو نہیں نیٹوک آنے میں اور ابھی جو نیٹوک پروپر آرہا ہے اس فون میں تو ہم فٹا فٹ سے کچھ چیز سرچ کرتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں کیونکہ کسٹمر کا کہنا یہ تھا کہ پہلے انٹرنیٹ چلاتے وقت اس کا نیٹوک فلیکش لیٹ ہوا مطلب آتا تھا جاتا تھا آتا تھا اچانک سے پورا نیٹوک اس کا چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ فلیکش لیٹ ہو رہا یا نہیں یہ نیٹوک نیٹ چلانے میں کوئی ایشو ہو رہا یا نہیں وہ چیزے بھی ہم چیک کر لیتے تو میں نے موبائل ڈیٹا کو انیبل کر دیا یہاں سے اور ابھی دیکھئے یہاں پہ اس کے اپن کی سیٹنگ ساری پروپر ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ سیٹنگ س ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیٹ چالو ہونے میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو سیٹنگ سور ٹو جی فو جی یہ ٹری جی نیٹ ورک کو بھی ہم سٹیپ با سٹیپ کر 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 لیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ٹھیک نیٹ ورک کام کرتا ٹو جی نہیں کرتا ٹری جی نہیں کرتا تو وہ ساری چیز نہ ہوں اس دیکھ لیتا ہوں تو اس میں 2 جی ساری نیٹ ورک جی اگر آپ ویڈیو کو دیان سے دیکھ رہو گے کیونکہ یہ کوئی فارس پاور ویڈیو نہیں پاوش نہیں کیا میں نے پورا جو ہے وہ سیمپل طریقے سے آپ کو دکھا یا ہے تو اگر آپ یہ دیکھ رہے وہ چل جائے گا نیٹ ورک جو ہے نیٹ ورک کر رہا تھا کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہے نیٹ کسٹومر کا تو ہم ایک بار فیل سے اچھی طریقے سے چیک کر لیں گے ڈیٹا کو میں نے آن کر دیا تو ابھی کیا ہے تھوڑا ٹائم لے گا فرین کیونکہ سیٹنگ چیک کر لیتے پہلے تو یوٹیوب آن کر رہا ہوں تھوڑا سمجھ لگتا ہے نیٹ کو آن دیٹا تو آن ہو جانا چھئے تو دیکھیں فائنل فون میں آن ہوا ہے فرین یہاں سے ہم انٹرنیٹ کو چلا کے دیکھیں گے تو یہ رہا انٹرنیٹ چال اگر آپ نے ہمارے چینل آکاس ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یوٹیوب کے ہوم پیج پہ جا کے یہ سرچ کر سکتے ہو اک اے ایس ایس اک 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 کو ڈروپ ڈاؤن میں بھی اپشن مل جائے گا اک 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 اس کے با اک 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 ہمارا ہوگا ہمارے نیو ویڈیو کے اپ دیٹ یہاں پہ آتے رہتی ہے تو اب ہمارے چینل کو اس ریڈ کلر کے آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب بھی کر سکتے یہ ہمارا پی بھائیے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالتا رہوں آپ کو فٹاک سے نوٹیفکیشن آئے اور آپ اچھی جانکاری پرابط کر سکتے تو اوورال ویڈیو میں اتنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے ساتھ میں اپنے فرینس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے تین کی موسیقی